نمسکر ساتھیوں بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو نوراتوی کے اس دوسرے دن کی ساتھیوں کل ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے درگا کے بارے میں بہت سے پرواد جو ہیں ویبین جگہوں پر پھیلائے جا رہے ہیں اور اس لیے جو ہے یدی کسی راچے نے یہ پہل کی کہ کیسے درگا شبتشتی کا پارٹ جو ہے مندیروں میں کرایا جائے تو وہ اس لیے بھی جروری تھا کہ ایک طرح کی جاتی اس پرتی سے ہمارا سماج دیرے دیرے ونچت ہوتا جا رہا ہے ہمارے شاستروں میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تسمہ تام پوچے بالام سرو جاتی سمدھ بھائے کہ سب جاتیوں میں اتپن کنیاؤں کی پوچہ کرنی چاہیے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جاتی بھیتوں نہ کرتا بیہا کماری پوچنے شوے یعنی کماری پوچن میں ودوت لوگ جاتی بھیت نہیں کرتے اور یہ بھی کہا گیا کہ جاتی بھیدان مہشانی نرکامت نیورتتے کہ جاتی بھید کرنے والا نرک میں جاتا ہے تو جس بھارت میں ایسا کہا گیا تھا اسی بھارت میں اب یہ استثیت ہے کہ کچھ وشیدیالیوں میں کچھ دوسرے ہی طرح کا پرچار چل رہا ہے درگا کے ویرد اب مہشان سر صحیح شہید دیوست ایسے وشیدیالیوں میں منائے جا رہے ہیں اور وہاں ہونے والے بھاشنوں میں درگا کو پچھڑوں اور شودروں کی ودھ کرتا کی روپ میں بتایا جا رہا ہے مجھے ایک وشیدیالی یاد آتا ہے کہ جہاں ایک دین جو ہیں دوہزار ایک میں درگا پوچھا پندال کے سامنے کھڑے ہو کر کالیج کے وامپنتھیوں سے یہ آوہن کرنے لگے کہ ہون کنڈ توڑ دو اور مورتی کو پریسر میں فینک دو نتیجہ یہ ہوا کہ وشیدیالی میں چھوٹا موٹا دنگا ہو گیا پھر دوہزار گیارہ میں جو ہے ایک ایونجلسٹ پترے کا ہے فارورڈ پریس اس نے درگا کہتا کہ پنر ویاکیا پرستت کی اور اس نے کہانی یوں گڑی کہ درگا پوچھا کا مول جو ہے وہ بھارت پر آریا اکرمنٹ میں ہیں اور مہیشہ سر دراصل ایک بھینس پالک ٹرائب کا نیتہ تھا اور یہاں اسے آج کے یادووں سے بھی جوڑ دیا گیا اور یادو شکتی نام کی ایک ہیٹ پترکہ ہے اس میں اس سے پہلے یوجنا پور وقت پبلش کریا گیا اور اس ایونجلیکل پترکہ نے تو ماتر اسے ریپرنٹ کیا یہ بتایا گیا کہ مہیشہ سر جب آریوں کے دوارہ سیدھی لڑائی میں نہیں ہرائے جا سکا تو انہوں نے درگا نامک ایک ویشیا کا سہارہ لیا جس نے مہیشہ سر کے ساتھ کئی دن ہنیمون منایا اور بعد میں اسے نوے دن مار ڈالا یادو شکتی نامک اس الپگیاد پترکہ میں تو یہ سنبھاونا ہی پرکٹ کی گئی تھی لیکن اس ایونجل پترکہ نے اسے ایسے پیش کیا مانو وہ کوئی احتیاسک ویورن ہو سن دوہجار گیارہ میں پھر ایک اور نئی چیز آئی اول انڈیا بیک فورڈ اسٹوڈینٹس فورم اس طرح سے اپنے فورم میں پریوکت کرنا شروع کیا اور پریسر کے بھیتر پچھڑے برگے کے ہی چھاتروں نے اس کا ویرود بھی کیا تب اس ریسسٹ اور منگڑنت بات پر اس پریسر کے جس وشیدیال پریسر کی میں چرچہ کر رہا تھا کسی پراتھیا پر کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا ویرود کرے اس میں چونکہ دراروں کو دھونا کرنے کی جبردست سنبھاؤنا تھی تو شیگر ہی کہا گیا کہ مہشاسو شہد دیوست کا ایوچن کیا جا رہا ہے وامن میشرام کانچہ الیئیہ پروفیسر تلسی رام پروفیسر چمنلال جی کی صدارت میں دوہزار تیرہ میں ایک راشتی سیمینار آئے جت ہوا اور اس میں یہ کہا گیا دیش کے چہتر چلوں میں مہشاسو دیوست منایا جاتا ہے اب مہشاسو جو ہے ایک ویر آتما بھیمانی دربڑ بن گیا اور درگا ایک سیکس برکر بن گیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جروری ہے کہ جب ایسی غلط فہمیاں فیلائی جا رہی ہوں تو جو ہے ہم شانت کیوں رہیں اور درگا شبتشتی کے مول پارٹ کو ایک بار پڑھ کر سویم ہی سنتشتی کیوں نکلنے کہ استثیت کیا ہے یعنی میں آج بھی حران ہوں کہ کیسے بھارت کے مہیلہ سنگٹھن ناری کی گریمہ کے یہ جو مہتم پرتیق ہیں درگا کے روپ میں اس کے نتانت آدھار ہی نا وہ مولین پر خاموش رہتے ہیں جو سیکس ورکرز کے ادھکاروں کے لیے جلوس نکالتے ہیں انہیں ایک دیوی کو سیکس ورکر بتانے میں ویشیہ بتانے میں کچھ بھی آپتی جنک نہیں لگتا ناری ششکتی کرن پر بھاشن فٹکارنے والی وہاں کی پراندھاپکاؤں کو شکتی کے ساکشات آیتن کو کلنکت کرنے والی جبان درازیوں میں کچھ بھی پرتیرودھی نہیں لگا اور یہ شاید اس لیے ہو سکا کیونکہ ان آدھنی کاؤں نے کبھی درگا کی مول قطح شمت دیوی بھاگوت بھی نہیں پڑی انہوں نے درگا شبتشتی بھی نہیں پڑی انہوں نے وہ مارکنڈیا پران بھی نہیں پڑھا جس میں یہ درگا شبتشتی کی قطح آتی ہے یہ ناری مکتی کے میٹا فر میں جینے والی مکتی دینے والی شکتی کو کیا جانتی یہ ایک پریشنہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کیا درگا کو ایک وحشہ بتانا بھارت میں راشترواد کے نئے اوبھار کو روپنے کی کوشش تو نہیں ہے اس پریشنہ کا اتر اس بات میں ہے کہ بھارت میں راشتر کی سنکلپنا کے ساتھ دیوی جڑی ہوئی ہیں اس مہیشہ اصر مولک شدیاندر کی جس کی مچارچہ کر رہا تھا اس میں درگا اور اس اصر کی بات کی گئی لیکن ان مہانبھاووں کو یہ نہیں معلوم کہ مدھیم چریتر کی نائکہ جو ہے مہا لکشمی ہے درگا نہیں ہے یہاں دیوی سویم کہتی ہیں کہ میرا نام مہا لکشمی ہے اور یہ بھی دھیان دیں کہ بیدک شریف سکت میں شریف کی جو بات آئی ہے لکشمی کی جو بات آئی ہے وہ راشتر کی بات کے ساتھ ہے پرادر بھوتوس میں راشتر سمن کرتم ردھم داداتو میں وہاں یہ کہا گیا ہے تو اس دیوی اور ماں کی راشتر آو دھارنا نے ہمارے راشتر فریم کا ایک الگ طرح سے وکاس کیا ہے بنکیم نے وندے ماترم گیت میں درگا دش پرہردھارنی کملا کملل ویہرنی کے روپ میں بھارت ماتا کی کلپنا کی تھی اس نے راشتر تا کی بھاونا کو سگن بنایا تھا اور دیش کو ایک فارم دیا تھا ایک شکتشالی ریلنگ سیمبول دیا تھا مہان کلاکار انہوں نے بھارت ماتا نام کی ایک پینٹنگ منائی تھی سسٹر نیویدیتا نے The Spirit of Motherland نام کا ایک آرٹیکل لکھا تھا تو بھارت ماتا کے دیویوں کی طرح چار ہاتھ اور آبھا منڈل جو ہیں وہ راشتر کے ساتھ ایک روحانی سا رشتہ بناتے تھے intent revolutionary کے نام سے اپنا سنسمران لکھنے والے سین گوپتہ ہیں انہوں نے اس چتر کا اثر بھی بتایا تھا انہوں نے کہا تھا I remember seeing the picture over and over again and everything having my heart filled with emotion اس لیے یہ یدی درگہ شبتشتی کی یاد جو ہے آج کی جا رہی ہے تو وہ راشتر کے سندرب میں درگہ کی سنکلپنا جو ہے وہ کیسے ویوہار یہ ہو سکتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کی جا رہی ہے اور یہ ایک میں پناہ کہوں گا کہ سواگت یوگ یہ بات ہونے چاہیے ہمیں اس عمر میں ایسے رہیں گے کیا بھلکل رہیں گے اگر پاپا جیسی سہی پلایننگ کی تو جیسے کی میرے پاپا نے انویسٹ کیا لائی سی کے جیون اکشے میں جو دے رہا ہے ایمیڈیٹ اور گیارنٹیڈ اینیوٹی ایٹ ریگولر انٹریوز سندگی پر کے لیے بھا پر ہمیں تو اس ایچ تک ویٹ کرنا پڑے گا بھلکل نہیں ہم نے تو ابھی انویسٹ کیا ہے لائی سی کے نیو جیون شانتی میں جو ہمیں دے گا ڈیفرڈ انیویڈی مطلب کچھ سال بات سے ریگولر انکم آئی سی آئی سی لائی سی لائی سی کے انیویٹی پلانز دید انیویٹی اوپشنز اور نیامیت انکم پانے میں فلیکسبلیٹی بھی لائی سی ہر پل آپ کے ساتھ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا ساتھیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستھے کا انبیشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز